خبر پریاگرہ جنپت کے ہنڈیا کوتوالی چھیتر کے انتقرطانے والے راوتپور گاؤں کی ہے جہاں ٹریکٹر کی چپیٹ میں آنے سے بائیک سوار ایک یوبک کی موت ہو گئی جبکی اس کا ساتھی گمبی روپ سے گاہل ہو گئی ایک یوبک کی موت سے آکروسی دیامنوں نے ٹریکٹر میں آگ لگا دی سوچنا ملنے پر پہنکے پر فائر بگریٹ اور پولس پہنچی ملی جانکہ رہی کہ انوصہ راوتپور گاؤں نیوازی پابن کمار گوتم پتر پریم چندر گوتم جو کی اپنے ساتھی ستیز کمار گوتم پتر کالو رام کے ساتھ گھر سے اپنی بائیک لے کر لاجشہ گرے بجار میں سبجی لینے کے لیے گیا ہوا تھا اور سبجی لینے کے بعد راوتپور اپنے گھر باپس جا رہا تھا تب ہی جیسے ہی وہے حسن پور راوتپور گاؤں میں پہنچا تھا کہ سامنے سے آ رہی تیر اپتر بالو لدی انتریت ٹریکٹر نے جو دا ٹکر مار دی جس سے پابن کمار گوتم پتر پریم چندر گوتم عمر قریب 25 بر کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی ساتھی ستیس کمار گوتم گمبی روپ سے گھائل ہو گیا گھٹنا کے بعد اسطانی لوگوں نے آکروسید بیاب ہو گیا اور آکروسید گرامنوں کے دوارے ٹیکٹر میں آگ لگا دیا گیا گیا گھٹنا کی سوچنا ملنے پر ڈائل 112 پولیس فائر وگریٹ و تھانہ اتریکٹ بریباری ہنڈیا رنڈ ویجے سنگھ رجابت باہری پولیس کے ساتھ موقع پر پہنچے اور مرتک کے شب کو کبجے میں لے کر پوچھ مارٹم کے لیے بھیج دیا جبکہ گھائل آج ستیس کمار کو علاج کے لیے نیجے اسپتار میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں اس کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے مرتک پابن کمار گوتم دو بھائی اور ایک بہن میں سب سے بڑا بیٹے کی موت سے پریجنوں میں کورہ مچ ہوئا ہے گھٹنا کے بعد چالک ٹیکٹر کو چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا سب سے بڑا سوال یہ ہے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر شاسن پر شاسن کے دوارہ عبید مٹی اور بالو کھنن پر پون روف سے پرتیبن لگا دیا جاتا ہے تو چھیتر میں کسی طریقے سے عبید مٹی اور بالو لڈے ٹیکٹر فرارٹ بھر رہے ہیں وہی استانی لوگوں کی معنی تو ٹیکٹر چالک ناوالک تھا جس کے قارن یہ درگٹنا ہوئی ہے چھیتر میں آئے دن عبید مٹی لڈے اور بالو لڈے ٹیکٹر سے گھٹنائیں ہوتی ہیں لیکن پر شاسن اور شاسن اس پر کوئی بھی دھیان نہیں دیتا ہے